راول پنڈی سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پہ کہوٹا اور اس کے گرد و نوا کے جو گاؤں ہیں وہاں زندگی بہت ہی مشکل ہے سن دو ہزار دو میں اپریل کے مہینے میں ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں کے جتنے کام کرنے والے لوگوں کے بچے ہیں ان کو تعلیم دے گا مشکل اس میں صرف ایک تھی کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ میڈیم آف ایڈیوکیشن انگریزی یعنی انگلیش ہوگا اور یہ اپنی ذات میں ایک بہت چیلنجنگ جوب بن گیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے بسائل نہیں تھے تھی تو حوصلہ اور حمد دونوں میاں بیوی نے مل کر پہلی جماعت کی بنیاد رکھی ان میں زیادہ تر وہ تھے جو جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے بچے تھے بارش ہو بارش ہو حصول تعلیم کے لیے اپنے اپنے سکول میں آتے ہیں اور یہاں پہ لیٹ ہونے کی کوئی روایت نہیں اس امیر پہ بچوں پہ پڑھا رہا ہوں بچوں کو پڑھا رہا ہوں کہ میرے بچوں کا کوئی مستقبل اچھا ہوگا وہ ہماری طرح سر پہ پیالیاں نہیں اٹھائیں گے لوہا نہیں خریدیں گے ہم چھنوڑ کے رہنے والے ابھی یہ درف کوہٹا میں کام کرتے ہیں یہ کبار کا کام کرتے ہیں پیالیاں یہ وہ کام ہسی دو میاں بھی بھی کام کر دیں ہیں پھیریدہ کاروبار ساڑھا دہیاں تو بچے اپنے ہسی آدھیں بھی کوئی کوشٹ کر دیں ہمیں چلو اپنے کوئی اللہ تعالی ساڑے بھی کوئی حالات بدلات کبار کا کام کر دیں ہی پھیریدہ ہمارے دو بچے ایک بچی ہیں جو ہمارے بچے ہم فوج میں پرتی کریں گے بچی کے لئے ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے ہم فیس نہیں دیتے ہمارے بچوں کو برکیڈیر صاحب کپڑے بھی دیتا بستے بھی دیئے اس نے پیسہ بھی دیا میرے بھی چار بچے پڑھ دیئے تھے اچھا پڑھ رہایا تیچرز بہت اچھے کوالی فائیڈ ہیں اور بچے بھی جو ریزارٹ دے رہے ہیں بہت اچھا ریزارٹ دے رہے ہیں ہماری مشکلات یہ ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ٹینٹ جو ہے وہ پرانے ہیں تو لیک بھی کرتے ہیں تو کئی دفعہ جو ہے آن دی آتی ہے اس سے بھی ہمیں ڈسٹرمنس ہوتی ہے ہم نے سکول یہ سٹارٹ بھی چھ سال ہو گیا ہے اس میں پہلے چار کلاسز تھی شروع میں ابھی اس میں بارہ کلاسز ہیں اور سٹرین تقریباً تری ہنڈرڈ ہے شروع میں ٹائنٹی پائی سٹورنٹس تھے یہ دور دراصلاتوں میں کھولے ہو گئے ہیں سکول تاکہ تعلیم کو بچوں کے لوگوں کے نزدیک لائے جا سکے جو سکول نہیں جا سکتے یہ اچھے سکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کے لیے ہے اور یہاں پہ بہت اچھی ایجوکیشن دی جاتی ہے ٹیچرز آر ویری ڈیووٹیڈ بہت اچھا پڑھاتی ہے ży ڈیووٹی ڈیووٹ لی ہ MARشان الازین ٹرسٹ کے زیرے تمام سولہ سکولز پورے علاقے اور کرد و نوہ میں قائم ہیں اور ان میں کل جہاں تعداد پہلے سال میں سترہ بچوں کی تھی آج بڑھ کر چار ہزار بچوں تک پہنچ چکی ہے موسیقی اگلے سال الازین ٹرسٹ نے اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ ان کے لیے اسی علاقے میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ کالج کی بھی بنیاد رکھیں گے تاکہ جب یہی بچے جو پہلی جماعت میں ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے جب وہ میٹرک یا انٹر میجٹ اپنے اپنے سکولوں سے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کالجز کے لیے ان کو بھٹکنا نہ پڑے جہاں پہ لوگ وعدے کرتے ہیں وہاں پہ الازین ٹرسٹ اور اس کے ساتھ منسلک لوگوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت کسی بھی خواب کی تعبیر پاسکتے ہیں موسیقی